اسلام علیکم آج ہم سردیوں کی خاص چیز بنانے جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہے شلجم جو پرپل والے ہوتے ہیں اس کا کافی بڑا سائز ہے یہ اور یہ ہے مولی یہ اپشنل ہے یہ شلجم کا اچار میں بنانے جا رہی ہوں اس میں آپ چاہیں تو مولی اور گاجر بھی ساتھ میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف دو چیزیں ڈالنے جا رہی ہوں شلجم اور مولی یہ دیکھئے میں نے شلجم کی جو ٹکڑے یہ مولی کی ٹکڑے ہیں مولی کی ٹکڑے تھوڑے تھک کٹے ہیں تھوڑے تھک کٹے ہیں بہت پتلے نہیں ہیں کیونکہ گلنے میں زیادہ گل جائیں گے اور اسی طرح میں نے شلجم کے پیسز کر لی ہیں یہ دیکھئے کافی تھک ہیں یہ ایک شلجم کے میں نے 3 پیسز کیے ہیں زیادہ کروں گی گلنے میں پھر پانی ڈالنے میں پھر رائے اور جب اس میں خٹاس آئے گی اس میں یہ جلدی گل جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے تو بس جب ہم یہ سارے کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اسے بوائل کرنا ہے اب یہ دیکھئے میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور اس کو پہلے شک کریں گے کہ گل گیا ہے یا نہیں سپون سے ہم کر کے دیکھ لیں گے گل گیا ہے یہ اب آپ اس میں ایک کام باقی رہ گیا ہے صرف وہ ہے مسالے ڈالنے کا تو کیا کیا مسالے ڈالیں گے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو اب یہ دیکھئے یہ شلجم بوائل ہو گئے تھے اب مجھے اس کا پانی پھیک دینا ہے یہ والا اور اس کو میں اس بڑے جار میں اس کے سارے پیسز ڈال کر پھر مسالہ ڈالوں گے اب ہم مسالے کی تیاری شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھئے رائی اس کو ہم نے اچھی طرح سے چن لیا ہے ساف کر لیا ہے اب ہم سے پیسنے جا رہے ہیں پیسنے کے بعد دیکھئے اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے بس یہ پرفیکٹ ہے اب یہاں پہ مسالے تیار کر لیا ہے یہ دس چھوٹے چمچ یعنی کہ ٹی سپون رائی ہے پسی ہوئی چار چھوٹے چمچ پھوٹی ہوئی مرچ اور چار چمچ ہی یہ نمک ہے میں ہمیشہ سیندھا نمک ہی استعمال کرتی ہوں اور یہ چھ چمچ لیسن ہے پیسا ہوا پیسٹ اب سپٹیزوں کو اب ہم جار میں ڈال رہے ہیں چلیے اب آپ دیکھیں ساری چیزیں میں ڈال رہی ہیں اور اب میں یہ لیسن کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے پتیلے میں جو پانی شلجم کی اچار میں ڈالے گا اور اس میں دیکھئے چار چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ہیں گھڑ کی اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں اب جب یہ پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے گا اور یہ گھڑ کی ڈالیاں اس میں گھل مل جائیں گی تو یہ پانی تھنڈا ہونے کے بعد میں اس شلجم کے اچار میں ڈال دوں گی بہت سارے لوگ دو تین دن کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں مسالے میں پھر پانی ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ساتھ ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے آپ ایسے اس کو کر سکتے ہیں اب وہ بس انتظار ہے کہ یہ ڈالیاں گھل جائیں اور پھر اس کے بعد ہم گیس آف کر کے اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر ڈال دیں گے ہم نے اپنا پانی بوائل کر لیا تھا اور اب وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے اس جار میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے مسالے پہلے سے ہی ڈال رہے ہیں پانی ڈال کے ڈال کے ہی اس کا مسالہ اس میں مکس ہونے لگا ہے اسے ہم بار بار نہیں چلاتے کیونکہ یہ چھوٹنے کا ڈر ہے اب پانی ڈالنے پر سب کود ہی مکس ہو جائے بس تیار ہے اب ہم نے اس کے اس سے پہلے ایک مل مل کا کپڑا لینا ہے اور اس کو ڈھپ کر اس کو تھوڑا سا اس میں ہوا جانے کے لیے کھولا چھوٹ دیں گے یہاں سے اور بس اس کو رکھ دینا ہے جب تک کہ اس میں کھٹاس نہ آئے دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں اس میں کھٹاس آنے میں تیار ہونے میں تو اس لیے آپ اس کا دھیان رکھئے کوئی جھوٹا چمچ نہیں ڈالیں اور پورا اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے خراب ہونے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو بیچ میں خراب ہو ساپس چھترے ہاتھوں سے ہی اس کو تیار ہوئے یہ سردیوں کا تخفہ شلجم کا اچار کھائیے اسے آپ مطر پلاو شامی کباب حری چٹمی اور ساتھ میں یہ شلجم کا اچار مزا آ جائے گا ہاں دیکھ تو لیا ہے آپ نے لیکن سبسکرائب کیا کیا فوراً اسے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پس اللہ حافظ